دوستو آز ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں کہ جانے پہچانے بولیویڈ کے مسعور ایکٹر بہت ہی مسعور ایکٹر جو گا جن کا فلم انڈیسٹریج میں بہت بڑا رول رہا ہے اور وہ ہیں راج کمار ہندی سینیما زگت میں یوں تو اپنے دمدار ابھینے سے کئی ستاروں نے درسکوں کے دل پر راج کیا لیکن ایک ایسا بھی ستارہ ہوا جسے صرف درسکوں نے ہی نہیں بلکہ پوری فلم انڈیسٹریج نے بھی راج کمار مانا اور وہ ہے تھے سنواد ادائیگی کے بے تاج بادشاہ کل بھوشن پنڈیت ارف راج کمار پاکستان کے بلوچستان پراند میں آٹھ اکٹوبر انیس سو چھبیس کو جن میں راج کمار سنہ تک کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ممبئی کے ماہم تھانے میں سب انسپیکٹر کے روپ میں کام کرنے لگے ایک دن رات میں گست کے دوران ایک سپاہی نے راج کمار سے کہا کہ حضور آپ رنگ ڈھنگ اور قد کاٹھی میں کسی ہیرو سے کم نہیں ہے فلموں میں یہ دی آپ ہیرو بن جائیں تو لاکھوں دلوں پر راج کر سکتے ہیں اور راج کمار کو سپاہی کی ہے بات جج گئی راج کمار ممبئی کے جس تھانے میں کاری رت تھے وہاں اکثر فلم ادھوک سے جڑے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا ایک بار پولیس ٹیسن میں فلم نرمہ تھا بلدیو دوبے کچھ ضروری کام کے لئے آئے ہوئے تھے وہ راج کمار کے باتچیت کرنے کے انداز سے کافی پرباوت ہوئے اور انہوں نے راج کمار سے اپنی فلم شاہی بازار میں ابھی نیتہ کے روپ میں کام کرنے کی پیس کس کی راج کمار سپاہی کی بات سن کر پہلے ہی ابھی نیتہ بننے کا من بنا چکے تھے اس لئے انہوں نے ترنت ہی اپنی سب انسپیکٹر کی نوکری سے استفادے دیا اور نرمہ تاکی پیس کس سے بھی کار کر لی ساہی بازار کو بننے میں کافی سمیں لگ گیا اور راج کمار کو اپنا زیون یا پن کرنا بھی مسکل ہو گیا اس لئے انہوں نے ورس انیس سو باؤن میں پردرست فلم رنگی لی میں ایک چھوٹی سی بھومی کا سویکار کر لی یہ فلم سینیما گھروں میں کب لگی اور کب چل گئی یہ پتہ ہی نہیں چلا اس بیچ ان کی فلم ساہی بازار بھی پردرست ہوئی جو باکس آفیس پر اوندھے مون گری ساہی بازار کی اسفلسہ کے بعد راج کمار کے تمام رشتہ دار یہ کہنے لگے کہ تمہارا چہرہ فلم کے لئے اپیوک نہیں ہے اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ تم کھل نائک بن سکتے ہو ورس انیس سو باؤن سے انیس سو ستاون کا راج کمار فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لئے شنگھرس کرتے رہے رنگی لی کے بعد انہیں جو بھی بھومی کا ملی راج کمار اسے سویکار کرتے چلے گئے اس بیچ انہوں نے انمول شہارہ اوسر گھمنڈ نیل منی اور کرسن صدامہ جیسی کئی فلموں میں ابھی نے کیا لیکن ان میں سے کوئی بھی فلم باکس آفیس پر باکس آفیس پر سفل نہیں ہوئی محبوب خان کی فلم مدر انڈیا میں راج کمار گاؤں کے ایک کسان کی چھوٹی سی بھومی کا میں دکھائی دے حالانکہ یہ فلم پوری طرح ابھی نیتری نرگس پر کیندری تھی پھر بھی راج کمار اپنی چھوٹی سی بھومی کا میں اپنے ابھی نیے کی چھاپ چھوڑنے میں کامیاب رہے اس فلم میں ان کے دمدار ابھی نیے کے لیے انہیں انتراشتی خیاتی بھی ملی اور فلم کی سپلتا کے بعد راج کمار بطور ابھی نیتا فلم انڈیسٹری میں ستافت ہو گئے فلموں میں ملی کامیابی دنیا جانتے ہی کہ راجیس ورس سنگھ جب دوستی نباتا ہے تو افثانیں بن جاتے ہیں مگر دسمنی کرتا ہے تو اتحاس لکھے جاتے ہیں ورس انیس سو انسٹھ میں پر درست فلم پیغام میں ان کے سامنے ہندی فلم زگت کے اب انہیں سمرات دلیپ کمار تھے لیکن راج کمار نے یہاں بھی اپنی سسخت بھومی کا کے ذریعے درستکوں کی واہ واہی لوٹنے میں سفل رہے اس کے بعد راج کمار دل اپنا اور پریت پرائی انیس سو ساٹھ گھرانا انیس سو اکسٹھ گودان انیس سو تریسٹھ دل ایک مندر انیس سو چونسٹھ دوج کا چاند انیس سو چونسٹھ جیسی فلموں میں ملی کامیابی کے ذریعے راج کمار درستکوں کے بیچ اپنے ابنے کی دھاک زماتے ہوئے ایسی استیتھی میں پہنچ گئے جہاں وہے فلم میں اپنی بھومی کا سویم چن سکتے تھے ورس انیس سو پینسٹھ میں پر درست فلم کازل کی فلم کازل کی جبرچست کامیابی کے بعد راج کمار بطور ابھی نیدہ اپنے الگ پہچان بنا لی ورس انیس سو پینسٹھ بی آر چوپڑا کی فلم وقت میں اپنے لا زواب ابنے سے وہے ایک بار پھر سے اپنی اور درستک کا دھیان آکرشت کرنے میں سفل رہے فلم وقت میں راج کمار کا بولہ گایا ایک سواد ایک ڈائلوگ چنائے سیٹھ جن کے گھر سیسے کے بنے ہوتے ہیں وہ دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکا کرتے ہیں یا پھر چنائے سیٹھ یہ چھوڑی بچوں کہ کھیلنے کی چیز نہیں ہاتھ کٹ جائیں تو کھون نکل آتا ہے درستکوں کے بیچ کافی لوگ پر یہ ہوا فلم وقت کے کامیابی سے راج کمار سہرت کی بلندیوں پر جا پہنچے ایچی استی تھی جب کسی ابنیتہ کے سامنے آتی ہے تو وہ منمانی کرنے لگتا ہے اور خیاتی چھا جانے کی اس کی پرورتی بڑھ جاتی ہے اور جلد ہی وہے کسی خاص امیز میں بھی بن جاتا ہے لیکن راج کمار کبھی بھی کسی خاص امیز میں نہیں بند ہے اس لئے اپنی ان فلموں کی کامیابی کامیابی کے بعد بھی انہوں نے ہمراج انیس سو سٹھ سٹھ نیل کمل انیس سو اٹھ سٹھ میرے حجور انیس سو اٹھ سٹھ ہیر ران جا انیس سو ستر اور پاک کی جا انیس سو اکھتر میں رومانی بھومی کا بھی سویکار کی جو ان کے فلم شرطر سے مل نہیں کھاتی تھی اس کے باوزود بھی راج کمار یہاں درستکوں کا دل جیتنے میں سفل رہے ابنیہ اور ویویتہ ورس انیس سو اٹھ سٹھ میں پردرست فلم کرم یوگی میں راج کمار کے ابنیہ اور ویویتہ کے نئے آیام درستکوں کو دیکھنے کو ملے اس فلم میں انہوں نے دو الگ الگ بھومی کاوں میں اپنے ابنیہ کی چھاپ چھوڑی ابنیہ میں ایک روپتہ سے بچنے اور سہم کو شرطر ابنیتہ کے روپ میں ستافت کرنے کے لئے راج کمار نے ابنے کو بھومی کاوں میں پیس کیا اس کرم میں ورس انیس سو اٹھ سی میں پردرست فلم بلندی میں ویویتہ شرطر بھومی کا نبھانے میں بھی نہیں ہچکے اور اس فلم کے ذریعے بھی انہوں نے درستکوں کا من مہرکھا اس کے بعد راج کمار نے قدرت انیس سو اٹھ سی دھرم کاٹا انیس سو بیاسی سرارہ انیس سو چوراسی راج تلک انیس سو چوراسی ایک نئی پہلی انیس سو چوراسی مرتے دم تک انیس سو ستاسی سوریا انیس سو نواسی جنگ باج انیس سو نواسی پولس پبلک انیس سو نبھے جیسی کہ اس سپر ہٹ فلموں کے ذریعے درستکوں کے دل پر راج کیا ورس انیس سو اکیانوے میں پردرست فلم سوداگر میں راج کمار کے ابنے کے نئے آیام دیکھنے کو ملے سباس گئی کی نرمیت اس فلم میں راج کمار انیس سو انسٹھ میں پردرست فلم پیغام کے بعد دوسری بات دلیب کمار کے سامنے تھے اور ابنے کی دنیا کے ان دونوں مہارتھیوں کا ٹکراؤ دیکھنے لائق تھا نبھے کے دسک میں راج کمار نے فلموں میں کام کرنا کافی کم کر دیا اس دوران راج کمار کی ترنگا انیس سو بان میں پلس اور مزرم انسانیت کے دیوتا انیس سو تیران میں بیتاج بادسہ انیس سو چورانہ میں زباب انیس سو پچانہ میں گارڈ آف گن جیسی فلمیں پر درست ہوئی نیتانت اکیلے رہنے والے راج کمار نے شاید یہ کافی قریب ہے اس لئے اپنے پتر پرو راج کمار کو انہوں نے اپنے پاس بولا لے اور کہا دیکھو موت اور زندگی انسان کا نزی معاملہ ہوتا ہے میری موت کے بارے میں میرے مطر چیتن آنند کے علاوہ اور کسی کو نہیں بتانا میرا انتم سنسکار کرنے کے بعد ہی فلم ادھوک کو سوجد کرنا راج کمار سے جڑے کچھ دلچسپ کیسے راج کمار بے حد خس مجاج آدمی تھے جو دل میں آتا تھا اسے سبدوں کا بان بنا کر سامنے والے پر داگ دیتے تھے یہ بات تو سوچتے ہی نہیں تھے کی سامنے والے کو اس کا بھرا لگے گیا نہیں پیس ہیں کچھ ایسے قصے جو گولی بود میں بہت مسہور ہیں یہ کتنے صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن انہیں خوب چٹ کھارے لے کر سنایا جاتا ہے راج کمار اور گوویندہ ایک فلم کی سوٹنگ کر رہے تھے گوویندہ جھکا جھک سٹ پہنے ہوئے راج کمار کے ساتھ سوٹنگ ختم ہونے کے بعد وقت بتا رہے تھے راج کمار نے گوویندہ سے کہا یار تمہارے سٹ بہت شاندار ہے چینی چیچی اتنے بڑے آرٹسٹ کی یہ بات سن کر بہت خوص ہو گئے انہوں نے کہا کہ سر آپ کو یہ سٹ پسند آ رہی ہے تو آپ رکھ لیجے راج کمار نے گوویندہ سے سٹ لے لی گوویندہ خوص ہوئے کہ راج کمار ان کی سٹ پہنیں گے دو دن چیچی نے دیکھا کہ راج کمار نے اس سٹ کا ایک رمال بنا کر اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے ایک پارٹی میں سنگیتکار بپی اخڑ راج کمار سے ملے اپنی عادت کے مطابق بپی دھیر سارے سونے سے لدے ہوئے تھے بپی کو راج کمار نے اوپر سے نیچے دیکھا اور پھر کہا واح ساندار ایک سے ایک گہنے پہنے ہو صرف منگل سوتر کی کمی رہ گئی ہے بپی کموں کھلا کا کھلا رہ گیا ہوگا زینت امان فلم انڈسٹریز میں فیمس ہو گئی تھی دم مار دم گانا دھوم مچا چکا تھا فلم نرماتا اپنی فلموں میں زینت کو سائن کرنے کے لیے مرے جا رہے تھے ایک پارٹی میں زینت کی ملاقات راج کمار سے ہوئی زینت کو لگا کہ تعریف کے دو چار سبت راج کمار جیسے کلیکار سے بھی سننے کو ملیں گے زینت کو راج کمار نے دیکھا اور کہا تم اتنی سندر ہو فلموں میں کوسس کیوں نہیں کرتی اب یہ بات سن کر زینت کا کیا حال ہوا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فلم دنیا کے سرطاز ابینیتہ راج کمار تین جولائی انیس سو چھانے میں کے دن ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن راج کمار کی ایکٹنگ سٹائل ان کے صفی زونتے اور ان کے ڈائلوگ آج تک درسکوں کے ذہن میں زندہ ہے فلم پاکیزہ میں راج کمار کا بولا گیا یہ ڈائلوگ آپ کے پاؤں دیکھے بہت حسین ہیں انہیں زمین پر مت اتاریے گا میلے ہو جائیں گے اس قدر لوگ پھر یہ ہوا کہ لوگ راج کمار کی آواز کی نکل کرنے لگے اسی پرکار چنائے سیٹ جن کے گھر سیسے کے بنے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر نہیں فینکتے فلم وقت آپ کے پیر بہت خوبصورت ہیں انہیں زمین پر مت رکھئے میلے ہو جائیں گے فلم پاکیزہ ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے لیکن وہ وقت بھی ہمارا ہوگا بندوق بھی ہماری ہوگی اور گولی بھی ہماری ہوگی فلم سودہگر کاس کی تم نے ہمیں آواز دی ہوتی تو ہم موت کی نیند سے بھی اٹھ کر چلے آتے فلم سودہگر ہماری زبان بھی ہماری گولی کی طرح دوسمن سے سیدھی بات کرتے فلم ترنگا ہم آنکھوں سے سرما نہیں چوراتے ہم آنکھیں ہی چورا لیتے ہیں فلم ترنگا ہم تمہیں وہ موت دیں گے جو نے کسی قانون کی کتاب میں لکھی ہوگی اور نے کسی مظرم نے سوچی ہوگی فلم ترنگا دادا تو اس دنیا میں دو ہی ہیں ایک اوپر والا اور دوسرا میں فلم مرتے دم تک ہم کتوں سے بات نہیں کرتے مرتے دم تک باجار کے کسی سڑک چھاپ درجی کو بلا کر اسے اپنے کفن کا ناب دے دو مرتے دم تک ہم تمہیں ایسی موت ماریں گے کہ تمہاری آنے والی نسلوں کی نیند بھی اس موت کو سوچ کر اڑ جائیں گی فلم مرتے دن تک راج کمار کو کئی پرسکار بھی ملے راج کمار نے دل ایک مندر اور وقت کے لیے فلم فیر صرف سریشت سائق ابنیتہ کا پرسکار پرابت کیا فلم ادھوکا نوبل فلم زگت کا سروش پرسکار دادا صاحب فال کے پرسکار 1966 سے بھی اسے نوازہ گیا اپنے سنجیدہ ابنیت سے لگ بھگ چار دسک تک درسکوں کے دل پر راج کرنے والے مہان ابنیتہ راج کمار تین جولائی 1996 کے دن اس دنیا کو الویدہ کہ گئے دوستو راج کمار مہان ایکٹر راج کمار کی بائیو گرافی کی یہ جھلکیاں آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹس میں بتانا اگر اب بھی آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے لائک انڈ سیر بھی کر دیجئے کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں